کیا پتہ تھا کہ ایک دوست کے ہاں اس حالت میں بھی اس طرح سے آنا ہوگا ادھر سے آتے جاتے تو بہت آئے گئے ہم لوگ لیکن وہ ہستے ہوئے چہرے کے ساتھ کبھی اسی کو دھوڑنے کے لیے یہاں آنا موڑے گا ایسا کیا تصور میں نہیں یہ سوچا گیا خیر یہ کائنات کا ایک نظام ہے کہ دنیا کا ہر کردار ایک 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 اسیڈینٹل کیریکٹر ہوتا ہے اور پھر اس کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے اس کے جیسے دوسرا کردار نہیں ہماتا ہے اردو شہر وعدم میں جب ہم دیتے ہیں تو غالب کے بعد جو آیا وہ محلوب ہو گیا غالب نہ ہو سکا انیس کے بعد جو آیا وہ انیس ہوا انیس نہ ہوا دبیر کے بعد جو آیا اس کی شاہی دبیر ہی دبیر نہ ہوا میر کے بعد جو آیا وہ فقیر ہوا میر نہ ہو سکا جوش کے بعد جو آیا وہ ہوش کو بیٹھا جوش نہ ہو سکا فیض کے بعد جو آیا وہ بے فیض ہو گیا فیض نہ ہوا سعودہ کے بعد جو آیا وہ بھگ گیا سعودہ نہ ہو سکا رفی کے بعد جو آیا وہ بلند نہ ہو سکا رفی نہ ہو سکا فرزدق کے بعد عربے میں جو آیا وہ حون نہ ہو گیا فرزدق نہ ہو سکا شیکسپیئر کے بعد دوسرا شیکسپیئر نہیں ملٹن کے بعد دوسرا ملٹن نہیں آئین اسٹین کے بعد دوسرا آئین اسٹائن نہیں گاندھی کے بعد دوسرا گاندھی نہیں معلوم یہ ہوا دنیا کا ہر کردار حادثاتی کردار ہوتا ہے دوسرا ویسا نہیں بن سکتا لیکن اسی کائنات میں اللہ نے چودہ ایسے بنائے کہ جو آیا وہ بھی محمد اس کے بعد جو آیا وہ بھی محمد اس کے بعد جو آیا وہ بھی محمد کائنات دم توڑ دے گی لیکن تسلسل محمدیت نہیں ٹوٹے گا سلوات بجے محمد وعظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہر اعتبار سے محمد ہے پہلا بھی محمد او سج بھی محمد آخر بھی محمد کل کے کل محمد سلوات بر محمد وعال محمد اللہ 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 تم نے دیکھا کہ شائری اسے کہتے ہیں شائری میں ہر کردار حدثاتی کردار نظر آتا ہے لیکن عجیب و غریب بات اللہ نے کہی اے میرے حبیب اے میرے پیارے اے میرے محبوب اے تاہا اے یاسین اے مدسر اے مضمل اے وزہا اے وشمس اے والقمر اے والنج تمام خطاب دینے کے بعد میں کہا اللہ تاریخ پہ تاریخ کر رہا ہے میرے نبی کی آنکھوں کو دیکھتا ہے والنجم کہتا ہے ماتھے کو دیکھتا ہے والقمر کہتا ہے چہرے کو دیکھتا ہے والشمس کہتا ہے گیسو کو دیکھتا ہے واللائل کہتا ہے کنگلیوں کو دیکھتا ہے تپی وما رمائت آئیزہ رمائن کہتا ہے لبوں کی جنبش کو دیکھتا ہے مما یلتا قولی الہوا کہتا ہے جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے ورا فارا لکا ذکرہ کہتا ہے میرے نبی چلتا ہے وطور سنینہ بہادر ولد الامین کہتا ہے نبی کے قصیدے پہ قصیدے کبھی امی کہا کبھی مکی کہا کبھی مدنی کہا کبھی حاشمی کہا کبھی خرشی کہا کبھی مطلبی کہا قصیدے پہ قصیدے پڑھتا چلا جا رہا ہے وہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب ٹھیک ہے مگر میرے نبی میرے پیارے میں نے تمہیں شاعری سے قریب نہیں ہونے دیا لیکن میں نے تم کو شاعر نہیں بنایا عجیب و غریب بات ہے دنیا کی ساری قریبیں آپ کرتے چلے جائیے زاہی صاحب بہت اچھی نظامت کرتے ہیں بہت اچھے شیر کہتے ہیں بہت اچھی تخریر کرتے ہیں لیکن کنگلوں سے نہیں پڑھ پاتے ہیں عجیب و غریب بات ہے ساری قریب میں ایک لیکن آگیا فلان صاحب بہت اچھے ہیں نیسن صاحب بہت اچھے ہیں بہت اچھی آواز آئیے ہیں وہ ہے جو ہے وہ ہے سب ٹھیک ہے مگر مقرر نہیں ہے معلوم ہوا ایک مگر آ گیا سارا کام فراب ہو گیا اگر اگر یہ ہوتا تو کیا اچھا ہوتا معلوم یہ ہوا دنیا کے لغت میں تین لفظ بہت منحوس ہوتے ہیں اگار مگر لیکن یاد کہنے واں 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 لغت کی زمان میں کسی کی شخصیت کو فتم کرنا ہو تو تین منحوسوں کو لگا دیئے پہلے کا نام مگر دوسرے کا نام مگر تیسرے کا نام لیکن مقام لا حول کا ہے سلوات بھیجئے محمد والے اللہ حضر صلی اللہ محمد والے محمد تین لفظ ہیں جو بات کو احراد کرتے ہیں اگر مگر لیکن اللہ آجی کو قریب تیفیت بیان کر رہا ہے میرا نمی تاہا ہے یاسین ہے مجمل ہے مدسر ہے جالی تم نے اوڑ لے تو مدسر چادر اوڑ لے تو مضمیر عزیب و غریب انداز ہے لیکن شاعر نہیں ہے مگر شاعری سے قریب نہیں جانے بھیا اگر شاعر ہوتا یہ پالنے والے یہ اگر مگر لیکن کیوں لگ جائے کہاں اگر مگر لیکن کسی کے پیچھے پہے تو پھر اس بھی شخصیت کو کم کرتے ہیں لیکن محمد والے محمد کے پیچھے دائے بائے رہ کے بھی دائے بائے کر کے بھی دائے بائے ہی رہے دائے بائے کر کے بھی تین محابریں ہیں دائے بائے کرنا دائے بائے ہونا دائے بائے رہنا کہاں سے لکھنا ہو سلامات بھی جائے محمد والے دائے بائے کر کے دائے بائے ہو گئے دائے بائے رہے گئے تو معلومات دائے بائے ہی رہ جاتے ہیں محمد والے محمد کے پیچھے پڑھنے والے یہ محمد والے محمد کی سخصیت کو کم نہیں کر سکتے اللہ نے کہا کسی اور کے ساتھ کوالیفیکیشن ہٹائی جائے گی تو پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی محمد والے محمد کے ساتھ کوالیفیکیشن کم ہوگی عظمت بڑھے گی نبوت بڑھے گی شائری بھٹے گی عظمت بڑھے گی صلوات بڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد نبی کے پاس ہم ہیں لیکن سایہ نہیں بہت حسین پیکر ہے لیکن سایہ نہیں کمی ہے جو اضافے کا سبب بن نہیں ہے سب ہے میرے نبی کے پاس لیکن شائری نہیں شائری کیوں نہیں ہے اس لیے کہ شائر بہت عظیم ہوتا ہے شائر بہت اچھا ہے مگر شائری کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ شائر جس کی تاریخ کرتا ہے عظمت میں اس سے کم ہوتا ہے شائری بہت عظیم چیز ہے شائر دنیا میں سب سے اہم لیکن جس کی تاریخ کرے گا اس سے تو کم ہوگا پوری دنیا جس کی تاریخ کرے اسے خدا کہتے ہیں خدا جس کی تاریخ کرے اسے محمد والے محمد کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بھی کسی کی تاریخ کرے اس لیے انہیں مندو بنایا مردہ نہیں بنایا سلامات مجھے محمد والے محمد ان کی تاریخ کرتے رہو اچھا دنیا کا شائر اتنا مجبور ہے کہ اپنے مندو کی تاریخ کرنے کے لیے اگر اس کے پاس صحیح اور صاف نہیں ہے تو جنگل میں جاتا ہے چرا کے لے آتا ہے اگر دل پہ چھوٹی چھوٹی ہے کٹے کٹے ہوئے ہیں اتنی کٹوال ہے تو تولے شبہ ہجران سے بھی دو ہاتھ بڑی ہے کرائے کے لے کے آتا ہے اس کی آنکھیں بھیگی ہیں تو پھر غلال اور حرم کم بھرتا گوا جنگل سے پکڑ کے لے آتا ہے مالو اور جہاں اور صاف نہیں ہے وہاں کرائے کے لائے جاتے ہیں مالو کے لائے جاتے ہیں ادھار لائے جاتے ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی وہاں غلوم نہیں ہے تعلی نہیں ہے سلامات بھیرے محمد والے محمد والے وہاں تعلی کا کوئی تصور نہیں ہے دنیا ان کے سچے میں بنی ہے پھوری دنیا کے علم اگر کاغذ اگر پھوری دنیا کے درخ کلم بن جائے پھوری دنیا کی زمین کاغذ بن جائے پھوری دنیا کے سمندر گوشنائی بن جائے تب بھی محمد والے محمد کی مدد کہا نئی ادا ہو سکتا اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شائری ہے کیا چیز شائری کیسے ہوتی ہے ہم لکھ نو میں آئے میری عمرہ آگ برس کی تھی جلالپور کے دھول مٹی سے میں دیا اسے ہی نکن کے جیسے آسندرہ سے جیسے دیورہ سے جیسے آدمپور سے باون گاؤں ہیں ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے انہی گاؤں میں منیو سے پڑھا کرتے تھے آپ نے ہمیں منیو منیو چلنا سکھایا آپ نے ہمیں گھٹرگو گھٹرگو بھولنا سکھایا اس لیے ہم سب جانتے ہیں سجاد ہمارے ساتھ تکھے لاؤ گا دوست اے میرے دوست میں تجھے کہا تلاش کروں لیکن وہ دمانا تھا کہ ہم جب لکھ نو میں گئے تو پھر ہمیں جلدی جلدی شائری کرنے لگے تو ممتاز بھائی نے ہمیں سمجھایا بڑے بجرگوں نے پڑھوں نے سمجھایا حکیم شائری صاحب نے سمجھایا مائر بھائی نے سمجھایا شالد صاحب نے سمجھایا بیٹے اچھے پکجے مکڑوں کے پہلے کہا جاتا ہے تب اس کے بعد مصرے کہے جاتے ہیں پوری طور پر شائری نہیں کی جاتی ہے تھوڑا سوچ بوجھتوں کو آ جائے تھوڑا سا شیروں کو یاد تو کر لو ایک ہزار شیر دوسروں کے جب پر یاد نہ ہو تک تک اپنا ایک شیر کہنے نہ بازنا ایسا بجرگ کہاں کرتے تھے امت کیا بتاؤں لہے میکنس پہ آجاتے ومین پہ لانے کے لیے جبرائیل بے چین ہے اللہ نے کہا جبرائیل مکہ اور مدینے کی بنیاب وقالوں کی سماعتوں میں پوران کی آیتیں لے جائے کے لیے اتنی تک پڑھتا اچھی نہیں ہے تھوڑا دائر یا دھیرے سے کام لو کم سکم اس معاشرے کو بزرگے خاندانے رسالت حضرت ابو طالب کے لہجے سے مانوس تو ہو رانے دو کم سکم ابو طالب کا دیوان تو پڑھ لے گے مکہ کا معاشرہ تب قرآن سمجھ میں آئے گا حضرت ابو طالب نے دیوان دینا شروع کیا وہ مکہ کا معاشرہ تھا وہ عجیب و غریب تنہائی تھی غربت کی چٹانے تھی دھوپ کی چھاؤں تھی خواب کا سایا تھا ہواوں کی خناتیں تھی یتینی کا سہرہ تھا ہاؤلہ کی کاما ہاؤل تھا غربت کا چانت تھا افلاس کی یتینی تھی اس وقت کو ہی نہیں تھا اس دھوپ اور چلچلاتی ہوئی چکل میدان میں ایک چاند نکلا حیرہ کا چاند یتینی کی خواہ اڑے ہوئے اس تنہائی میں کوئی اس کا مونس نہیں کوئی غم گسار نہیں کوئی رفیق نہیں کوئی مونس تنہائی نہیں کوئی پالنہار نہیں کوئی باغوں میں لینے والا نہیں ایسے میں بزرگ خاندان رسالہ اپنے شیف سے اٹھا اور اس چڑچل میدان کے تنہائی میں کھڑے ہوئے آفتاب اور مہدان اپنی باغوں میں سمیٹ لیا سرابہ سورہ عمران میں قرآن کی انگلیوں کو تھام لیا مجھے کہنے دی دئیے جس کی رحمتوں کے سائے میں کائنات کو اسے محمد کہتے ہیں جس کی رحمتوں کی باغوں میں محمد ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں حضرت ابو طالب اسے شہب ابو طالب میں لے کے آئے اور شہب ابو طالب میں لانے کے بعد ایک ہزار رات تین سال تک ایک ہزار رات ہوتی ہے ایک ہزار دن ہوتے ہیں حضرت ابو طالب نے ایک لکیر کھیندی شائع کرنے کے لئے ہم کو یہ بھی بتایا گیا ایک ہی لکھ نو ہے مگر لکھ نو کے محلوں کے لہجے الگ ہوتے ہیں دیکھئے لکھ نو ایک ہی ہے لیکن گولہ گنج کی زبان الگ ہے وزیر گنج کی زبان الگ ہے چیش باپ کی زبان الگ ہے حسین آباب کی زبان الگ ہے چڑی آبابار کی زبان الگ ہے چار باپ کی زبان الگ ہے حضرت گنج کی زبان الگ ہے اے شباب کی زبان الگ ہے گلالا کی زبان الگ ہے اب میں کیسے آپ سے بتاؤں الگ الگ لہجے ہوتے ہیں الگ الگ انداز ہوتا ہے الگ الگ اسلوب ہوتا ہے الگ الگ آہند ہوتا ہے خدا زفن میرانیز کیا مرسیے کے دو من اگر چوک میں پہنچ گئے تو اپنے بھائی پر سخت ناراض ہوئے کہ خلیق کی زبان چوک کے وزار میں کیسے چلی آئی یہ تو انداز ہوتا ہے کہ ایک محلے سے دوسرے محلے سے دور رکھا جاتا ہے ہم نے اب تو محلے داری ختم ہو گئی اب تو کلونیل کلچر آ گیا ورنہ محلے داری میں یہ ہوتا تھا فلان کے پھولتے آپ یہاں کیسے تشریف لے جائے آپ کی زبان خراب ہو جائے گی آپ کی تحضیب خراب ہو جائے گی محلے داری میں یہ احتمام رکھا جاتا تھا کہ ایک محلے کے شریفوں کا بچہ شورفا کے شورفا کے صاحب زادے دیے جاتے تھے تاکہ تحضیب نہ خراب ہو جائے میر دکی میر جب دیلی سے چلے ہیں تو لکھنوں تک آتے آتے شڑکی سے باہر منمو نہیں نکالا کہ کہیں غیر شرفا میں میری زبان نہ خراب ہو جائے یہ وہ زبان ہوتی ہے یہ وہ انداز ہوتا ہے حضرت ابی طالب نے قرآن کی زبان کو پروان چاہانے کے لیے سب سے پہلے ایک لکیر کھیچی کہ ایک ہزار سال تک کے لیے شہبی ابی طالب نے بنو حاشم کو رکھا لکیر کھیچ گئی جو بچھے بیابی طالب میں ہے وہ بنو حاشم جو شہبی ابی طالب کے پہر ہے وہ بنو میاں سلامات بھیتے لگے محمد وآلہ بچھے بیابی طالب کے اندر ہے وہ بنو حاشم جو باہر ہے وہ بنو میاں زبان میں تک دیلی آتی گئی اب یہ وہ قرآن والی زمان ہے جو ابو طالب پروان چڑھا رہے ہیں اس کے لیے باہر سے سلے بس نہیں مگانا ان سی آئی ٹی بکس نہیں مگانا یوگی جی کو دھرنا نہیں دینا کہ تم نے مہگی کتانے کر دی ابو طالب نے کہا نئے علم کسی سے لوں گا نئے کاغس کسی سے لوں گا اپنے شہبی ابی طالب میں ابو طالب کا شہب کسے کہتے ہیں صفہ اور مروہ کے درمیان جو جگہا ہے جہاں حاضی دوڑ دوڑ کے جا کے حج کرتا ہے غصبی زمین پہ ابو طالب کی زمین پہ ہم نے اس منافقت پر اس سماج میں دیکھا کہ ہمارے پیچھے ہماری برانیاں بھی کریں گے اور اس کے بعد میں ہمارے برانیاں پہ ناشتہ بھی کریں گے لیکن جس کے سامنے تم نے برائی کی ہے اگر اس نے تم کو ہمارے ساتھ ناشتے کے نوالے پوڑ پہ ہوئے دیکھ لیا تو وہ ضرور کہے گا کہ سب کے خیرت مرافق ہے وہاں برائی کرتا ہے یہاں گھر پہ آ کے بیٹھا ہے علی سے دشمنی کرنے والوں علی کے پاپ کے گھر میں جا کے حاجی بننے کے لیے کرنوں سے جاتے وہ زندہ بات اللہ اللہ مناسبتیں کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے یا تو بغیرت بن جاؤ بے شرم بن جاؤ ورنہ پھر عزت کے ساتھ جینا اور ہوتا ہے حضرت ابو طالب کا وہ شبہ ابو طالب جہاں مسلمان جا کے حاضی بنتا ہے خانہ کعبہ تو دیا ہوا وہ پلات ہمارٹ ابو طالب کا ہے خر اللہ کیا ہے دمین ابو طالب کی ہے اللہ نے بھی اچھا گھر میں آیا دروازہ بھی کھونا تو کافر کے گھر میں کھونا سلامت میں دے محمد والے خوشیب ابو طالب نے ایک درخت تھا اس درخت کا نام تھا طلحہ طلحہ کے بڑے بڑے پتے ہوتے تھے جو ورخ کا کام کرتے تھے اور وہاں پہ جو چولہ جلتا تھا بہر سے تو سوشل بائیکار تھا دانا جائے گا نہیں یہ ہو جائے گا نہیں پانی جائے گا نہیں روٹی جائے گی نہیں حضرت ابو طالب نے اپنے چولے کے اپنے چولے کے کوئلے سے طلحہ کے پتوں پہ نبوے شیر لکھے جو دنیا کی پہلی نامت ہو گئی تلحہ کے پتوں پہ ابو طالب کے چولے کے کوئلے سے لکھا ہوا پہلا قصیدہ قصیدہ اعلامیہ ہے ابو طالب کسی سے خلم مانگ لیتے کسی سے کاغت مانگ لیتے ابو طالب کہیں گے کہ میں ولی بیٹے کا ولی باپ ہو ولی بھدیتے کا ولی چچا ہو ولی رسول کا ولی پالنہار ہو میری قیبت ماں آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ امہ کل میرے بھتیجے کو کلم کاغت نہ دے گی تو میں آنمان کے شرمیں گا کہ ہوا ہے جس ابو طالب کے چولے جو الہسن کے ناکھ کا موجود بن جائے اس ابو طالب کی بہو اور اس ابو طالب کے پھرانے کی خدیدہ کا سرمایہ دولہ سونا چاندی اگر اسلام کو پروان چڑھا دے تو حیرت کی کیا بات ہے حضرت عبو طالب نے تسیدہ لکھا چونکہ میرے بھائی سجاد کے سلسلے میں یہ مسالمہ ہے اور مجلس کا رنگ دینا ہے مجھے اب وقت کم ہے حضرت عبو طالب کا وہ شیر پڑھ دوں ویستخل ویستخل غمامہ میں وجہ ہی اے میرے محمد تمہارے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کے بادل برسنے کی دعائیں مانتے ہیں وابیادل یستخل غمامہ اور یا تمہیں سفید سفید جو بادل آتے ہیں یہ تمہارے چہرے کو دیکھ کے برسنے کی دعائیں مانتے ہیں اچھا کافر ہے جو پہلے سے بشارت کے طور پر اعلان گیا ابو طالب نے تقیہ کیا ہے بے شک تقیہ کیا ہے لیکن مذہب کا تقیہ نہیں کیا منصب کا تقیہ کیا ہے ورنہ ابو طالب کو نبی ماننا پڑے گا ولی ماننا پڑے گا یہ وہ پہلا تسیدہ تھا تسیدے کی تاریخ حاجہ بڑھتی ہے میرے پاس وقت بلکل نہیں ہے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں یہ حضرت ابو طالب کی تسیدہ تھا پھر سلسلہ آگے بڑھا محمد مصطفیٰ قسیدہ نہیں پڑھتے تھے مگر اپنے چچا کے قسیدوں کو یاد رکھتے تھے خود اپنی زبان سے نہیں دوراتے تھے جب ایک بار اہد پڑا تو مدینے والوں سے کہا کہ جاؤ اور جب پانی برسا تو کہا میرے چچا کا شیر سناؤ تمام صحابہ نے جھوم جھوم کہ ابو طالب کا لکھا ہوا قسیدہ پڑھا معلوم یہ ہوا ابو طالب کو کافر کہنے والے ابو طالب کا کلمہ پڑھ رہے تھے ابو طالب کا قسیدہ پڑھ رہے تھے رسول تعیید فرما رہے تھے مولا کائنات نے کتنی اصناف دے دی کتنی بہرے دے دی یہ جو آپ سنسلے شاعری میں بہرے رمل کرتے ہیں سمجھ گیا مصطفیلون 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 یہ جو ناکہ جا رہا ہے اس سے جو مصطفیلون کی آواز پیدا ہوتی ہے اس سے تم شاعری نہیں کر سکتے معلوم یہ ہوا شعرہ کو ترنو والوں کو ایک دکھ دے دی کمیل کے ساتھ جا رہے ہیں دھو بھی کپڑے پٹک رہا ہے چار آوازوں کے ساتھ وہاں سنائی دے رہے کہا کمیل اس سے تم تحت والی بہرے نکال لو علی ہے جو شاعری کی بھیک لٹھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں نہ ہو اور سر کام بار دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آگے سلسلہ بڑھتا ہے ہماری شاعری کا اغانہ ہماری شاعری کا سلسلہ بس اس سے دادہ میرے پاس موقع نے اللہ نے کہا کہ ایک بار ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک قصیدہ ہم لکھتے ہیں اور قصیدہ لکھنے کے لیے ہم میں اسی پر سہارا لے لو جب پرست ہوتی ہے تو ایک دھنٹے تک تقدیر ہوتی ہے مگر جب پرست نہیں ہوتی ہے تو پھر سناتوں سے کام لیا جاتا ہے الانکاروں سے کام لیا جاتا ہے مہاکات سے کام لیا جاتا ہے شبت چترڑ سے کام لیا جاتا ہے انہیں جنیشن سے کام لیا جاتا ہے پیک اعتراشی سے کام لیا جاتا ہے اشاروں میں سانکیتی خاشا میں بات کی جاتی ہے سنگولک لینگل میں بات کی جاتی ہے میٹہر میں بات کی جاتی ہے پرتکاتمت خاشا بات میں بات کی جاتی ہے اللہ نے کہا میں یہ کر لیتا ہوں ایک دن پنجتن کی سنا کرنی کی تو پھر اس کے لئے اللہ نے کہا کہ حسیدہ تو ایسا ہے کہ زندگیہ ختم ہو جائے کائنات ختم ہو جائے پورا نہ ہو لیکن آج ہی مارکہ ہونا ہے آج ہی مبارلہ ہونا ہے تو پانچ ادھر سے چلے اللہ نے پوراً اسی ترکیب میں سنتِ لَقْو نَشْر میں حسیدہ پڑھنا شروع کیا ہم نے دیکھا آگے بیٹا ہے اور اس کے پیچھے نسانا اس کے پیچھے انفسانا آپ یہ دیکھیں جس ترکیب سے اہلے بیٹ چلے اسی ترکیب سے آیت چلی یہ تو لَقْو نَشْرِ مُرَتَّب ہو گیا شورا اے کرام کم سے کم داز دے دے یہ تو لَقْو نَشْرِ مُرَتَّب ہو گیا جیسے مَمْدُو ہے ویسے ہی الْفَاق ہے اسے لَقْو نَشْرِ مُرَتَّب کہتے ہیں شائری کی ایک سنتِ اور ہے ایک دلنکار اور ہے تجاہولِ آرِفانہ جان بُوچ کے انجان بننا تاکہ مدھا کے پہلو گھنگے جا سکے ایک آگلے والے تجاہولِ آرِفانہ کی سنت میں ایک سوال کرنے کا جی چاہتا ہے جیسے آیت چلی ویسے اہلِ بیٹ چلے اتنا اور بتا دے کہ اہلِ بیٹ آیت کو دیکھ کے چلے ہیں یا آیت اہلِ بیٹ کو دیکھ کے چلی سلام آدھ میں جائے محمد اللہ بس میں آپ کو اپنے اس مضمون کو سمیٹھ دوں یہ آپ کے اہلِ بیٹ پس نہ دیکھئے عجیب و غریب انداز ہے جی چاہ رہا تھا شاور ممدوہین تاک اسمائلِ خمیری تھا کمیت تاک دیویل تاک حسان تاک پر ازدق یا فیصل سلا چلے فرازدہ چونکہ سجاد میرے دوست کی مجلس ہے میرے دوست کی آدمہ مسالمہ ہے اس کے ثواب کے لیے مسالمہ منافق ہے اس لیے فرازدہ کو تو یاد کروں گا کہ مولا سجاد جس وقت فانے کعبہ میں آئے ہیں وہی کربلا جہاں دیکھنے والے ذلن سے دیکھتے تھے اسی کربلا والوں کے لیے جس وقت ایک حاکم وقت کا حاکم کہتا ہے یہ کان ہے ہم نہیں جانتے کہاں سے آگئے جس کے لیے وہ حجرِ اسود جہاں سے خانے کعبہ کا تواب شروع ہوتا ہے جہاں سے خانے کعبہ کا تواب حتم ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے والوں کی پیر جانے والے جا نہیں سکتے مگر جیسے ہی مولا تشریف لائے ہیں تو مجمع چھٹا نہیں ہے گائی کی طرح پھٹا سلامت بھیجے محمد وآلہ مجمع چھٹ نہیں گیا کیا ہی کی طرح پھٹ گیا اور مولا جب گئے ہیں حجرِ اسود کے پاس یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ مولا حجرِ اسود کو چوب رہے ہیں یہ حجرِ اسود مولا کو چوب رہا ہے سلامت بھیجے محمد وآلہ محمد وآلہ وہ حجرِ اسود کی بے خراری ایسا یاد رہا تھا کہ کعبہ کلتیواروں سے اتر کے کعبہ مجسم کے خدموں پر چھکے ابھی سجدہ کرنے کے لیے حجرِ اسود بے خرار ہو رہا ہو حجرِ اسود میں مولا کو چوما اجازت ماغی امامت کا خصیدہ پڑھا اس وقت وقت پر بادشاہ کہتا ہے حشام کہتا ہے یہ کون ہے ہم تو نہیں جانتے ہم نے تو نہیں دیکھا وہی سے ایک پرزدہ ایسے اٹھا جیسے لشکرِ شام سہر اٹھا تھا تیرے پہچاننے نہ پہچاننے سے کیا ہوتا ہے یہ تو وہ ہے جنہیں صفہ پہچانتا ہے جنہیں مروہ پہچانتا ہے جنہیں ہل پہچانتے ہیں جنہیں حرم پہچانتے ہیں تعبے کے اندر کا حصہ پہچانتا ہے کعبے کا آہر کا حصہ پہچانتا ہے آرش پہچانتا ہے جنہیں پہچانتی ہیں طوبہ پہچانتا ہے سلسویل پہچانتی ہیں کاؤسر پہچانتا ہے انہیں سب پہچانتے ہیں یہ مہتاج نہیں ہے دنیا مہتاج ہے کہ انہیں پہچانے یہ سجاد کا خصیدہ تھا مولا سجاد کا خصیدہ تھا جو پرزدک نے پڑھا تھا آئیے مسالمہ کی مجلس ہے دو تین منٹ میں آپ سے مسائد کے لیے بھی دو آنسو مل جائیں تو پھر یہ مرہوم کے لیے جوار رحمت اور عالی اللہین میں جگہ پانے کے لیے بہت ہوں گے مسالمہ کی مجلس ہے اس لیے میں دو جملہ کہوں گا عجیب و غریب مرحلہ ہے دیکھئے کربلا اب چونکہ یہ سجاد کی مجلس ہے اس لیے میں کہوں گا کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے کربلا دو جنگ کا نام کربلا ایک جنگ کا نام نہیں ہے کربلا دو جنگوں پہ مشتمل ایک جنگ کا نام ہے ایک جنگ وہ ہے جو دس محرم کو شامِ غریبہ تک ختم ہو گئی ایک جنگ وہ ہے جو دس محرم کے بہت شروع ہوئی ایک کی قیادہ حسینب نے کی ایک کی قیادہ حسینب نے کی اب میں کیسے عرض کروں آپ سے وہ اب تو تاریخیں بھی آ رہی ہیں ہاں مجھے پڑھنا چاہیے تھا مگر وقت کی گنجائش نہیں فتح خیبر کی تاریخ انکلی مولا موسیٰ قاظم کی شہادت کی تاریخ اس کے بعد چھتیس رجب پھر ستائیس رجب بڑے ریائتیں ہیں اٹھائیس رجب مولا مدینے سے جا رہے ہیں ہاں میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ ولید کا خجب آتا ہے اس وقت مولا حسین کے پاس مولا حسین بی بی زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں بہن ذرا نانا کا اماما لانا اپنے سر پہ نانا کا اماما بات کے جاؤں آپ سب مولا کے چاہنے والے سادات کرام آپ کو پتہ ہے یہ وہ اماما ہے جو ہر امام کے پاس ہوتا تھا لیکن ہر امام عام حالت میں رسول کا اماما سر پہ نہیں باتتا تھا جب کوئی مہم در پیش ہوئی تھی جب کوئی فیصلہ سنانا ہوتا تھا جب اظہار کرنا ہوتا تھا جب سخت مرحلہ ہوتا تھا فیصلہ کی گھڑی ہوتی تھی تب یہ اماما باتا جاتا تھا مولا حسین جب تشریف لے آئے بہن ذرا نانا کا اماما دینا ولید کے دروار میں نانا ہے زینب تڑک رہی سخت مرحلہ در پیش ہے آونو محمد محمد کو اکیل رکھانے دینا علی اکبار بابا کے پیچھے پیچھے جاؤ بھئی آباس دیکھو تمہارے آنکھ آنے نانا کا اماما مانگا ہے عجیب و بریب انداز ہے حسین جب مولا حسین واپس آگے بیٹھے مسجد میں وہی جو مسجد نبوی ہے اس کا ایک دروازہ بس کسر میں کھلتا تھا وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں عباس ذرا ایک پرچہ لے لو ایک قلم لے لو قرولہ جانے والوں کی ترطیب لکھ لو حضرت عباس نے خلم اور کامز لیا لکھو عباس جانے والوں میں پہلا نام حسین ابن علی حضرت عباس نے کام کے ہوئے ہاتھوں سے لکھا کہا ذمہ داریاں بھی لکھتے جاؤں میرا سر خلم ہوگا لو کے میرزہ پہ چڑھے گا لا شاپ آمال ہوگا عباس نے لکھ دیا عباس سے کہا دوسرا نام لکھو اب الخضل العباس حضرت عباس نے خوشی خوشی لکھ دیا کہا تیسرا نام لکھو علی اکبر ابن الحسین حضرت عباس تڑپ گئے کہا کام کیا ہوگا کہا لکھو کلے برچی کا پھل لکھے گا کہا لکھو قاسم کام منصب کیا ہے کام کیا ہے کہا لکھو لاشا پامال ہو جائے گا زندگی میں پامال ہو جائے گا لکھو علی اصغار کہا کام کیا ہوگا کاقت سے بڑا تیر لگے گا مردوں کے نام لکھتے گئے نام باس اسی پرچے پہ جانے والی عورتوں کے بھی نام لکھو پہلا نام لکھو زینب بنت آلی عباس کے ہاتھ سے خلم اور کامل چھوڑ گئے بائیں ہاتھ میں خلم لیا دائیں ہاتھ کو آنکھوں پہ رکھ لیا برچے پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا عباس نے لکھا اور جو لکھا تو امام حسین سمجھ گئے کہ شاید بارت منتشیر ہو رہی ہے عباس ذرا پرچہ لانا دیکھو تم نے کیا لکھا ہے اب جو پرچہ لے کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ زینب لکھا تھا لیکن زے کہیں یہ کہیں نون کہیں بے کہیں کہا کام کیا ہے کہا لکھ دو مسافرت الشام میم کہیں اور سین کہیں اور علف کہیں اور فے کہیں اور رے کہیں اور تے کہیں اور خسین داروں خطار رونے لگے عباس نے ہاتھوں پہ جوڑا آقا کیا غلط لکھ دیا میں نے کچھ کھا نہیں آپ پاس میں اس لیے رو رہا ہوں جیسے تمہاری یہ بھارت کے حروب پکھرے ہوئے ہیں ایسے ہی میری ماجہ زینب کا سفر بکھرا ہوا ہوگا ایک سو اور تالیس مور بہتر گلیاں کوفے اور شام کا بازا خسین زینب کے پاس آئے زینب نے دستِ عجب جوڑا کہا بھئیہ ایسا کرتے ہیں کربلا کی تیاری تم بھی کرو ہم بھی کرو جتنی قربانی تم دو بے میرے ماجہ ہے اتنی قربانی تمہاری بھین بھی دے گی تمہارے دو لاحل کربلا میں شہید ہوں گے نا ایک علی اکبر ایک علی ازلر دو لاحل میں بھی قربان کروں گی تمہارے نام میں ایک اول ایک محمد اے بھئیہ لکھتے چلے جاؤ دیکھو عباس اپنے شانے کٹ آئیں گے نا تو پھر زینب بھی قربانی دے گی میں اپنے شانوں کو بدھاؤں گی میرے لال اے بھئیہ تمہارا سر اترے گا میرے سر سے چادر اترے گی بھئیہ میری بھی قربانیاں لکھتے جاؤ میں بھی چلوں گی اربابِ عزا ساری تیاریاں ہو گئیں اے بھئیہ ایک کام کرو مردوں کا لشکر تم تیار کرو عورتوں کا لشکر میں تیار کرتی ہوں دس مہرم تک کا تاکلا تمہارے حوالے یارہ مہرم کا تاکلا میرے حوالے علی اطبر تمہارے لشکر میں ان میں لیلہ میرے لشکر میں قاصل تمہارے لشکر میں ان میں فروا میرے لشکر میں علی اطبر کی قربانی تمہارے حوالے لیکن ان میں روا میرے ساتھ چلے گی اے بھئیہ ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے جہاد اپنی اپنی قربانی اپنے اپنی مقتل اپنے اپنے لشکر کی ترکیب بھی بنا لیتے ہیں دیکھو تمہاری شہادت کا انجام بھی تمہارے مقتل کا انجام بھی ایک معصوم شہادت پہ ہو اور میری کربلہ کا انجام بھی ایک معصوم شہادت پہ ہو تمہاری کربلہ اس وقت مکمل ہو جب علی ازگر اپنے گلے پہ تیر کھائے میرا شام کا جہاد اس وقت مکمل ہو جب سکینہ قائد خانے میں آخری ہی تھیلے میرے بھائیہ ساری ترکیب اپنی کتا مگر ہم عورت ہو کے مجبور ہیں کہ ہم سپاہی کو بنا سکتے ہیں ہم چادریں دے سکتے ہیں ہم مقصد کو بچا سکتے ہیں ہم ماتم کر سکتے ہیں ہم پرشیازہ بچھا سکتے ہیں مگر لشکر کا علمدار تو مرد ہی ہوگا اے میرے بھائی سجاد ایک جملہ قبول کر لو شاید تمہیں قبر میں چائن مل جائے شہزادی زائنگم نے کہا اے میرے بھائیہ حسین مجھے یہ کام کرو اپنے لشکر سے ایک علمدار دے دو اپنا سجاد میرے حوالے کر دو میرے لشکر کا علمدار سجاد ہوگا تیرے لشکر کا علمدار ابباس ہوگا مگر علمدار کے ہاتھوں میں پرچن ہونا ضروری ہے ابباس کے ہاتھوں میں پرچن ہوگا سجاد کے ہاتھوں میں اونپوں کے بھیہار دے آئے مان